ارے یہ کہ انکل آپ نے مجھے کہاں اتار دیا آپ نے تو مجھے دوسرے شہر پہنچانے کے لئے کہا تھا ارے بیٹے تمہاری موم تھوڑے آگئی گئی ہے وہاں پر جاؤ سب سے پہلے تو یہ دونوں کے دونوں ٹورچز فیکتاں میرے ہاتھ میں دباں خراب کر رہی ہے اور یہ کیا یہ کیچی آواز آنے شروع ہو گئی ہے آواز کو زیادہ خطر نہ گئی آج مائنگ کافٹ میں شنچین کے ہاؤز میں آگئی ہے کملا نام کی بھوتنی یہ ہے شنچین اس مائنگ کافٹ کے ہاؤز کا آنر اور آج پوری کہانی اسی سے شروع ہونے والی ہے بھر آپ لوگ اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلو ہوا اس کہانی کو شروع کرتے ہیں آج بہت ہی سوہانا موسم ہے اور شنچین اپنے ٹرمپولین پر بہت زیادہ مجھے کر رہا ہے کیونکہ آج اس کو کوئی بھی کام نہیں ہے اور سکول کی بھی چھٹی ہے ارے بھا بھاس تو ٹرمپولین پر بہت اوپر جا رہا ہو لیکن یہ کیا میرے کو دو ڈیمیج لگ گیا لگتا ہے میرے کو مجھے نہیں لینے چاہیے شیر تو جب ہی ایک دو گھنٹر میں گھومانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور گھوڑو تو میرے ساتھ روز ہی گھومتا ہے ارے ایک میرٹ میں نے آج پیاری کو کھانا نہیں کھلایا ہے فٹا فٹ سے پیاری کو کھانا کھلا دیتے ہیں پیاری کتنی خوش ہو گئی ہے چلو پیاری کو کھانا کھلا دیا میں بھی کھا لیتا ہوں شاید موم نے اب تک کھانا بنا لیا ہوگا موم آپ کھا ہو میں آ گیا ہوں کھانا آپ نے کیا بنایا ہے جلدی سے لگا دو بھوک بہت تیز لگی ہے ارے یہ کیا موم تو یہاں پر ہے نہیں اور فریج میں بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ آج میرے کو پورے دن بھوکا رہنا پڑے گا رکھو میرے کو موم کو وعد لگانی پڑے گی موم کیا آپ اس والے روم میں ہو ہیلو ارے یہ کیا موم یہاں پر بھی نہیں ہے ارے دوستو موم گئی کہاں میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ایسے تو موم بنا بتا کہیں بھی نہیں جاتی ہے اور اب میں اس گھر میں اکیلے کیا کروں گا کیونکہ ہمارا ٹی وی بھی کھڑا پڑا ہے میں ایکشن کامین بھی نہیں دیکھ سکتا رکھو باہر چاکے میرے کو موم کو چیک کرنا چاہیے کہیں موم ادھا ادھا یارڈ میں کوئی کام نہ کر رہی ہوں میرے کو تو ایسا ہی لگتا ہے چلو فٹا فٹ سے چلتے ہیں شیرو گھر کا دیان رکھنا میں اور گھوڑو موم کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں چل گھوڑو فٹا فٹ سے میرے کو بھوک بھی لگی ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے شاید موم سبجی والے سے سبجی لے رہی ہوں گی اوکے تو میں سبجی والے انکل کے پاس پہنچ چکا ہوں ہیلو سبجی والے انکل آپ کو پتا ہے میری موم کا ہے اوکے تو تمہاری موم آئی تو تھی پھر انہیں ان کی دوست کا فون آیا بگل والے شہر میں بہت بڑی سیل لگی ہے تو وہ وہاں پر چلی گئی اچھے انکل تھینکیو بتانے کے لیے تو چلو گائز بلدی سے چلتے ہیں یہ تو پتا چل گیا کہ موم سیل میں ایک دوسرے شہر گئی ہوئی ہے موم تو سیل کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی موم ہر سیل کا فائدہ اٹھاتی ہیں چلو اب جلدی سے گھر میں چلتے ہیں میرے کو لگتا ہے آج میرے کو کھانے کے لیے کچھ ہی خود سے ہی لانا پڑے گا بیچارہ شنچین جیسا سوچ رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا شنچین کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ مائنکافٹ کے ایک دوسرے ورلڈ میں ٹیلیپورٹ ہو گیا ہے جہاں اسے سب کچھ دکھ رہا ہے بس سوائے اپنی موم کے تو چلو میں جا کے خود ہی کچھ کھانے پینے کے لیے آتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے موم شام تک آئیں گی کیونکہ موم سیل میں تو بہت سارا سمان لاتی ہیں چلو میں پاس والی دکان سے جا کے چوکو چپس کھری لیتا ہوں اسے کھانے میں مزہ بھی بہت زیادہ آنے والا ہے پر اب یہ فون کس کا آگیا ہلو کان ہلو چنچین میں بول رہی ہوں موم فٹا فٹ سے دوسری والے شہر آجاؤ ہم نے بہت سارا سمان لیا ہے اور ہاں گھوڑوں کو لے کر آنا ہلو ہلو لیکن موم میں بھوکا ہوں ہلو ہلو موم نے تو فون کارٹ دیا یہ کیا بات ہوئی میں تنا بھوکا تھا میں تو کھانا لینے نہیں کری جا رہا تھا یہ کیا لگتا ہے موم نے کچھ نہ کچھ میرے لیے وہاں سے کھرید لیا ہوگا اگر نہیں کھریدا ہوگا تو سیل سے میں بہت سارے چوکو چپس کھرید لوں گا اگر موم نہیں دل بھائیں گی تو جت کر کے کھریدوں گا بہت مجھا آنے والا ہے تو چلو فٹ ایفٹ سے چلتے ہیں اس دوسرے شہر میں کیونکہ موم نے بہت سارے سمال لیا اور یہ کیا ابھی تو شام ہونے والی ہے یعنی ہمیں جلدی سے جلدی سمالنا نہ ہوگا ورنہ موم وہاں پر بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گی شیروں گھر کا دیان رکھنا میں اور گھوڑوں موم کو لینے کے لیے جا رہے ہیں چل گھوڑوں فٹ ایفٹ سے ہمیں بہت سارے سمال لے کے آنا ہے اور لگتا ہے موم نے بھی تیر لیے کچھ بہت اچھا کھانے کے لیے خریدا ہوگا تو چلو دوستو چلتے ہیں ارے یہ کیا ابھی تو بہت زیادہ جلدی اندھیرہ ہو گیا ہیلو انکل سامنے سے ہٹو آپ بھی کہاں پر بوٹ لے کے کھڑے ہو میرے کو جلدی سے جانا ہے ارے بیٹی باری شونک وجہ سی روڈ پر پانی بھر گیا اب تمہیں بوٹ سے ہی دوسرے شہر جانا پڑے گا یہ گھوڑو گھوڑو مت لے کے جاؤ بیچارہ شنچین اپنی آنے والی مصیبت سے بلکل ہی انجان ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے بس ایک ڈائمیڈ دے دینا بیٹی ہاں ہاں انکل یلو ڈائمیڈ اب فٹا فٹ سے مجھے دوسرے شہر پہنچا دو اور آپ کی بوٹ میں ہی میں سمان رکھ کے لاؤں گا ہاں ہاں بیٹی بلکل رکھ لینا کوئی منہ تھوڑی ہے ابھی بیچارے شنچین کو ایک پرسنٹ بھی پتا نہیں لگا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن آپ لوگ ٹینشن مطلوب آپ لوگ کو سب پتا چل جائے گا بس اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا وہ ٹائم آ چکا تھا جب شنچین کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی انکل اسے ایک سنسان ٹابو پر اتار دیتے ہیں آرے یہ کہ انکل آپ نے مجی کہاں اتار دیا اب نے تو مجھے دوسرے شہر پہنچانے کے لیے کہا تھا آرے بیٹے تمہاری موم تھوڑے آگئی گئی ہے وہاں پر جاؤ سمان لے کے آجاؤ میں یہیں پہ کھڑا ہوں جاؤ جلدی لیکن یہ کیا انکل کی تو تھوڑی آواز بدل گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں چلو چلتے ہیں لیکن انکل آگے تو میرے کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا آپ کیسے کہہ رہے ہو لیکن ایک منٹ انکل کا آگئی یہاں سے ارے ابھی تو انکل یہاں پر تھے نا ارے انکل آپ وہاں گئے وہ انکل نہیں انکل کے روپ میں کوئی اور تھا اور اب شنچین اس سنسان ٹاپو پہ بینا کسی سمان کے اکیلے آ گیا تھا اب آگے شنچین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ارے اب میرے کو کیا کرنا چاہیے میرے کو کچھ بھی سمجھ رہی آرہا ایک کام کرتا ہوں ٹاپو کے اندر چلتا ہوں یہاں پر ٹوچز لگی ہے انہیں کو فالو کرتے کرتے چلتے ہیں کیا پتا میں سوپر مارکٹ تک پہنچ جاؤں لیکن میرے کو یہ سمجھ نہیں آیا انکل کو پتا کیسے چلا لیکن ایک منٹ یہاں پر تو بہت سارے کریپر ہیں اور یہ کیا اتنی عجیب عجیب چیزیں یہاں پر کیسے پڑی ہیں میں یہاں پر کہاں پر فس گیا ہوں یہ تو ایک دم گھنا جنگل ہے اور یہ کیا یہاں پر تو کسی کی گریویارڈ ہے یعنی یہ جگہ آہ کچھ زیادہ ختم ناکہ یہاں پر یہ یعنی کی بھوت اوپر رہتا ہے کیا نہیں نہیں میرے کوئی ایسے کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میرے کو یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ در لگ رہا ہے میں کیا کروں یہاں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا تو یہ دونوں کے دونوں ٹوچیز فیکتاں میرے ہاتھ میں دباہ خراب کر رہی ہے اور یہ کیا یہ کیچی آواز آنے شروع ہو گئی یہ آواز کو زیادہ ختم نہ گئی یہاں سے باگو میرے کو کوئی بچاؤ